وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقْ ان کو سنائیے آدم کے بیٹوں کا واقعہ سچا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَخَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی وہ جو حابیل تھے ان کی قبول ہو گئی اور قابل کی قبول نہیں ہوئی اب اصل میں قربانی کے پیچھے کوئی مسئلہ تھا جو بھی ان کا کوئی جگڑا تھا انہوں نے قربانی کی کہ جس کی قربانی کو آگ آگے کھا جائے گی تو وہ شہ اس کی ہوگی اب جب وہ قربانی ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی تو اس کو پھر افسوس ہوا قَالَ الْآقْتُ الْأَنَّكُ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قتل کروں گا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو اس نے کہا جس کی قبول ہوئی تھی کہ اللہ متقی پریزگار لوگوں کی قبول کرتا ہے یہ جو ہے نا حرام مال یا جو باغی لوگ ہیں ان کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے لَا اِمْ بَسَتَّ الْأَيَّ يَدَكَ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا لِتَقْتُ الْأَنِي تَاکِ تو مجھے قتل کر دے مَا آنَا بِبَاسِتِي يَدِيَّ الْأَيْكَ میں نہیں ہوں اپنا ہاتھ تری طرف بڑھانے والا لِأَكْتُ الْأَكْتُ الْأَكْتِ کہ میں تجھے قتل کروں اِنِّيَا خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے اب یہ اگر نکتہ سمجھ میں آیا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کول ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں ایک نے دوسرے کو مار دیا دونوں جہنمی ہیں تو صحابہ نے پوچھا آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا نا کہ انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ جو قاتل ہے اس کا جہنمی انہوں نے تو سمجھ میں آیا ہے یہ مقتول کیسے جہنم میں چلا جائے گا تو فرما ہے اس کا دعو نہیں چلا مارنا تو وہ بھی چاہتا تھا اس کو اس کا دعو چل گیا اس کا نہیں چلا تو یہ دونوں جہنمی ہیں اب یہاں پہ تقوی کی روش کیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم مارنا چاہتے ہو تو مارو میں تمہیں مارنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں آپ نے آتھ نہیں اٹھاؤں گا اچھا یہی بات ایک روایت اور سلسلے کی روایت ہے اس میں آئیے میں سنا اس لئے رہا ہوں کہ شاید کل یہ صورتحان آپ کو بھی پیش آ جائے کہ فتنہ ہوگا فتنہ ہوگا مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ تم اس فتنے میں نہ پڑھنا اس سے لا تعلق رہنا اپنے گھر میں رہنا تلوار توڑ دینا درخت کے جڑ کو پکڑ لینا اس فتنے میں نہ پڑھنا اب کسی نے اگلی بات پوچھ لی کہ اگر وہ فتنہ گھر آ جائے تو اب وہاں حضور نے فرمایا کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے اچھا بیٹا بن جانا تو یہ بات آپ کو اس لئے سنائیے کہ انقریب انقریب لڑائیاں ہوں گی اور دو بڑی لڑائیاں لازمی ہوں گی ایک عرب میں ایک عجم میں اور یہ جو دو لڑائیاں ہوں گی ان کی خبریں ہیں احادیث میں اور اس میں پہلا مرالہ دونوں جگہوں پہ وہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کا کوئی کام نہیں ہے وہاں سونے پہ ہوگی سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اس کے اوپر ہوگی سو میں سے نینانوے مریں گے حضور نے فرمایا تم اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا وہ جتنے مریں گے ان میں سے ہر ایک کو یہی امید ہوگی کہ یہ سونہ میں حاصل کرلوں گا یعنی وہ مفادات کی جنگ ہوگی وہ اسلام کا نام بے شک استعمال ہو رہا ہو وہ اسلام کی جنگ نہیں ہوگی اس کا جو سیکنڈ فیز ہوگا وہ ہے جس میں پھر مہدی آ چکے ہوں گے اور پھر وہ جینین جنگ بنے گی یہاں پہ بھی ہو ادھر بھی تو کچھ سورت آخر بنے گی اور اس کا بھی پہلا فیز جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا وہ بھی پراکسی ہوگی کسی کی پھر اس کے بعد اگلا فیز جب آئے گا تو دیکھیں گے پہلے کو گزرنے دیں پہلے کو گزرنے دیں